میں مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ قریب ہے وہ مجیب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو یہ اللہ کا حکم ہے سورة النساء میں آتا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ اور اللہ سے اس کے فضل کو مانگو کہ اللہ اپنا فضل فرماؤ فضل کیا ہوتا ہے جو ہم ڈیزارو نہیں کرتے نہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہ کسی محنت کی وجہ سے نہ کسی قابلیت کی وجہ سے نہ کسی ہنر کی وجہ سے ہم ڈیزارو نہیں کرتے لیکن آپ دے سکتے ہم پھر بھی آپ سے مانگتے چاہے ہم اس قابل نہیں لیکن پھر بھی آپ سے مانگتے آپ ہمیں عطا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں کیونکہ بندے کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے اپنا دکھ اپنا شکوہ اپنا غم اپنا رنج اپنی پریشانی اس کو سناتا ہے جو سن کر آگے نشر نہیں کرتا جب ہم بندوں کے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کر دیتے ہیں تو بعض وقت کیا کرتے ہیں وہ آگے بیان کر دیتے ہیں اور یوں آپ کے راز کھل جاتے ہیں آپ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ آپ کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہی اپنے رنج اور دکھ کی فریاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چیز کو اسی سے مانگنے کا حکم دیتا ہے اب ہر چیز میں کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ذرغ فاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا نمبر ون دعا کیا ہونی چاہیے ہدایت کی دن کی ہر رکعت میں ہم اہدن السرات المستقیم مانتے ہیں ہر کام میں ہمیں گائیڈنس چاہیے ہمیں کلاریٹی چاہیے چاہے دین کا کام چاہے دنیا کا کام ہر چیز میں ہمیں صحیح راستہ صحیح سٹریٹیجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ کام ہو پاتا ہے اور اس طرح ساری کنفیوزن بھی دور ہو جاتی ساری پریشانی بھی دور ہو جاتی کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی اللہ تعالیٰ آپ مجھے صحیح طریقہ بتا دے مجھے اس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے تو ہر موڑ پر ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو اہدن السرات المستقیم پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھیلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھیلاؤں گا سبحان اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت کے بعد انسان کی کیا ہے کھانا جو اس کو دن میں کئی بار کھانا پڑتا ہے اور انسان سب سے زیادہ پریشان بھی اس کے لیے ہوتا ہے اور مال کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی پر خرچ ہوتا ہے یعنی دن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر روز اپنا لباس نہیں خریدے ہر روز آپ اپنی ٹوائلٹریز نہیں خریدے ہر روز اپنی اور چیزیں نہیں خریدے برتن نہیں خریدے کٹری جولری یہ سب روز تھوڑی خریدا جاتا ہے لیکن کھانا تو ڈیلی چاہیے کھانا تو ڈیلی کنزیوم کرنا ہے تو اس سے مانگو اور خاص طور پر اگر کچھ خاص کھانے کو دل چاہتا ہے وہ بھی اس سے مانگو نیٹریشیس چاہیے ہولسم چاہیے صحت مند چاہیے کیونکہ ساری بیماری یہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں یعنی کھانا مانگو صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں بلکہ اچھا کھانا مانگو تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا ہوں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا ہوگا بعض اوقات انسان کو کوئی خاص چیز پہننے کو دل چاہتا ہے مانگیں اللہ سے اللہ دے گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا کیوں اپنے اوپر بوجھ لیے پھرتے ہو کتنے گناہ کر لیے بہت لیٹ کر دیا پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں اب میں کیا کروں وہ معاف کر دے گا مانگ کر تو دیکھو اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جنوں ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگ جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی کچھ کمی نہیں مانگو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا اس کا تو کچھ کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تم اسے اپنے سامنے پاؤگے قریب پاؤگے اذا سألت فسعل اللہ جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو جب تمہیں مانگنا ہو کچھ بھی مانگنا ہو وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَئِن بِاللَّهِ اور جب مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو کسی بھی طرح کی مدد یعنی مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی یا مدد صرف ان چیزوں کے نہیں ہوتی اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے مدد تو ہمیں ہر کام میں چاہیے ہم کونسی لائن اختیار کریں کونسا پیشہ اختیار کریں کونسی جوب لیں کونسی نہ لیں کیا کریں کیا نہ کریں فلان جگہ جانا ہے جائیں یا نہ جائیں ہر ہر معاملے میں اور یہ جو ہمیں استخارہ سکھا دیا گیا تو یہ بھی تو یہی ہے اور اس استخارہ میں بھی آپ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں بیچ میں باستہ نہیں رہا نا تو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے آپ میرا استخارہ کریں آپ اپنے لئے خود ہی خیر مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا کتنا بڑا توقع سکھاتی ہے یہ بات کتنی فکریں پریشانیاں دل سے اور دماغ سے بلکل آف لوڈ ہو جاتی کچھ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم ڈرتے رہتے ہیں کبھی فیوچر سے ڈرتے ہیں کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں کبھی کسی بیماری سے ڈرتے ہیں کبھی بوک فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے ایمان کا کیا ہوگا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا ان کے رہنے کا کیا ہوگا یہی فکریں تو ہیں ہماری جن میں ہم ڈوبے رہتے ہیں اللہ نے ہمیں صرف ان فکروں کے لئے تھوڑی بھیجا ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بھیجا تھا اللہ نے ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے بیجا ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجا کر بیمار کر لیا اور انہی کے اندر ہی گھومتے رہے اور انہی کی فکر کرتے رہے اور انہی کی بوجھ سلے دبے رہے جبکہ ہمیں تو تم بہترین امت ہو تمہیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تھا تمہیں تو اوروں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم خود بھی ہدایت پر ہو اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلاؤ اور تم صرف اپنی ہی ذات میں کھو گئے اور صرف اپنی ہی غم لے کر بیٹھ گئے اور صرف اپنی ہی پریشانیوں میں دن رات رہے ان سب چیزوں کو تو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹیک کیر کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ ضرور کرے گا تمہاروں کی فکر کرو اللہ تمہاری کرے گا تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے احفظ اللہ یحفظ کا حفاظت چاہیے تم اللہ تعالیٰ کے حکامات کی حفاظت کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پابندی سے کرو باقی کام اللہ کا ہے اور پھر احفظ اللہ تجدھو تجاہک جب تم اللہ کے بن جاؤگے تو پھر اللہ کو بہت قریب پاؤگے پھر آپ دیکھئے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں دعا انسان کو عزت دیتی ہے جب انسان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو زلیل ہوتا ہے اور جب اللہ سے مانگتا ہے دو ہاتھ اٹھا کے بندوں کے سامنے تو ہم ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے دو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے اپنی جناب سے دیتا ہے اور جب بندوں سے مانگتا ہے تو وہ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں اور کبھی دے کے عذیت بھی دیتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں دکھ دیتے ہیں زلیل کرتے ہیں بعض وقت آپ کی انا کو مجروع کر دیتے ہیں آپ کی عزت کو مجروع کر دیتے ہیں آپ کو بعض وقت بدنام کر دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ أَلَّ اللَّهِ مِنَ الدُّعَا پھر یہ کہ اللہ تعالی دعائیں سنتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ یقیناً نُو نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں ہم نے ان کی سنی ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم بھی پکارا تمہاری بھی سنی جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيُّ الدُّعَا میرا رب تو یقیناً دعا سننے والا ہے وہ تو ضرور سنتا ہے اور پھر خاص طور پر جو مستر ہو بے چین ہو بے قرار ہو لاچار ہو اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّو یہ لاچار کون ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی ایسی ضرورت ہو جو اس کو مشکت میں ڈال دے یعنی مسئیبت میں پڑ جائے انسان چاہے اندر قلبی روحانی طور پر چاہے مالی طور پر چاہے صحت یعنی کسی بھی اعتبار سے جو چیز اس کو مشکل میں ڈال دے مشکت میں یہ لاچاری ہوتی ہے کہتے ہیں ڈیپنڈنسی جیسے ہو جاتی ہے دوسروں پر سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ہیلا چارہ قوت باقی نہ رہے یعنی دنیا میں اس کا کوئی وسیلہ سبب نہیں رہا تنہا رہ گیا وہ سنتا ہے زنون کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تعلقات کو اللہ کے سوا سب سے کار دے بس اللہ ہی ہے میرا ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مفلس شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں سحل بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی طرح بلند کرتا ہے اوپر اٹھاتا ہے حالانکہ اس کے پاس اطاعت کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا جس کو وہ وسیلہ بنا سکے لاچار اب ہر جگہ سے مایوسی ہوگی اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ شیطان کہتے ہیں تم تو اتنے نافرمانو تمہاری نہیں سنی جائیں نہیں وہ پھر بھی سنتا ہے اصل میں بندے تو ہم اللہ ہی کہیں نا چاہے ہم اللہ کو اپنا بنائے یا نہ بنائے ہیں تو اسی کے جانا تو اسی کی طرف ہے دنیا میں بھی اسی کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا وعدہ بھی ہے اور وہ بندوں کی حاجات پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود بکارتے ہیں جب رات کا اقتہائی حصہ بچتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پکار رہے کہ مانگو مجھ سے ہم دیکھئے اگر کبھی آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ہے کوئی بڑا یا اگر آپ سے کہے کہ اچھا مانگو کیا مانگتے ہو فرمائش کرو کیا کرتے ہیں ہم ہمارا حال کیا ہوتا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں اتنی بڑی آفر آگئی ہے کرو فرمائش کیا چاہیے جیولری چاہیے کپڑے چاہیے جو چاہیے مانگو تو ہمارا خوشی سے ایسا حال ہوگا کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم مانگنا کیا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی روز ہمیں پکارتے ہیں کرو فرمائش مانگو کچھ مانگو اور ہم مانگتے ہی نہیں جاگ بھی جائے تو ہم مانگتے نہیں مانگنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ دنیا کے بادشاہ جب کوئی سوالی آتا ہے کوئی بیگر آتا ہے وہ دروازے بند کر دیتے ہیں جو انسان دو سے تین دفعہ آپ سے کچھ مانگ چکا ہو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ موڑ کے چل دیتے ہیں یہ پھر آ گیا ہے پھر کچھ مانگے گا کیا اللہ تعالی بھی ایسے کرتے ہیں سو بار آئیں آپ اس کے پاس سو بار عطا کرے گا وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا وہ تمہارے لئے ہر روز رات کو دروازہ کھولتا ہے آ جاؤ تم میری طرف مانگو مجھ سے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے ذلت کا آجزی کا اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور موتاجی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی اس کو دعا مانگنا آ جاتا ہے اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو ہر خیر مل گئی تو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کی توفیق ہو جائے دعا مانگنا شروع کر دیں آپ دیکھیں کہ اس نیت سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ ہم روز دعا کے بارے میں کچھ سنیں پھر دعا کوئی مطلب کو سمجھیں دعا 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 کرتے رہے تاکہ ہمیں دعا مانگنا آ جائے یعنی اس کا ہول سول گول ہے اس پروگرام کا وہ یہ کہ ہمیں دعائیں مانگنا آ جائیں ہم دعاوں کے شوقین ہو جائیں دعا مانگنے سے محبت کرنے لگیں دعاوں کے اوپر یقین کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور ضرور سنے گا اور ہمارے سارے بوجھ اتر جائیں اور ہم سارے اپنے معاملات اپنے رب کے سپورٹ کر دیں اور ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور آخرت میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا مانگنے اور اس سے مدد طلب کرنے کا الہام کر دیتا ہے کہ اللہ سے مانگو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اللہ اس کے مدد طلب کرنے اور اس کے دعا مانگنے کو اس کے لئے خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جس کے لئے اس نے مدد طلب کی ہوتی ہے یعنی اس کا رستہ نکل آتا ہے تو دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے نمبر ایک دعا مانگ رہے ہوتے تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں یہ عجر الگ لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور پھر یا تو دعا فوراں خبول ہو جاتی ہے جو مانگا وہ اسی وقت مل جاتا ہے یا پھر یہ کہ کوئی ایسی مسئیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ مسئیبت چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا پس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے یعنی جو مسئیبتیں آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرے گی دعا اور جو ابھی نہیں آئیں اتر رہی ہیں ان کو بھی دور کر دے گی آنے والی مشکلات کو بھی ہٹا دے گی پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جلہ کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے کہ کچھ بھی نہ ڈالے اس میں ایسا نہیں ہوتا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے بڑے کرم بالا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے وہ ایسا نہیں کرتا جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے ضرور دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گارڈ کر یعنی پورے فوکسٹ طریقے سے توجہ کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے خواہ جلدی عطا کرے یا زخیرہ کر کے رکھ لے اس کے لئے اگلی دنیا میں عطا کرے لیکن ملتا ضرور ہے اور پھر آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی یعنی جو مانگو گے میں دوں گا یعنی تم یہ کر کے آنا پھر میں دوں گا بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی میری بات مانا کرو ریکمنڈڈ ہے یہ بات لیکن شرط نہیں ہے کہ تم نے مانی تو پھر ہی میں بھی تمہاری مانوں گا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاوں میں اخلاص پیدا کریں ونہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو نیک بد گناہگار حتیٰ کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے دعا کے سبب تقدیر بدل جاتی ہے حدیث میں آتا ہے قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی نیکی کرتے جاؤ انشاءاللہ عمر بھی لمبی ہوگی اور نیکیوں کی مزید توفیق ہوگی دعا کی وجہ سے آزمائشیں ٹل جاتی ہیں امام غزالی کہتے ہیں پس جان لے کہ قضاء و قدر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ آزمائشوں کو دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے چنانچہ دعا آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے جیسا کہ دھال تیروں کو ٹالنے اور واپس لٹانے کا سبب ہے یعنی کہ جو شیلڈ ہے اس سے آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اور جیسے پانی زمین سے نباتات نکالنے کا سبب ہے یعنی آپ پودا لگاتے ہیں اس میں پانی لگاتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکل آتا ہے جن لوگ کے گارڈنز ہیں وہ تو یہ تجربہ کرتے ہی ہوں گے کہ جب سمر آتی ہے اور وہ ڈالتے ہیں کچھ تو پھر اس میں سے ننی منی کامپلے نکلتی ہیں لیکن اگر نہیں تو میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی اور ان بیجوں کے پھوٹنے اور چھوٹی چھوٹی کامپلے نکلنے کے عمل کو دیکھئے آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا اتنی محبت آئے گی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں نا اور اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی قدرت نظر آتی تو اب امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے پانی زمین میں ڈالیں اور بیج سے کچھ نکلے گا یہ پانی ڈالنا سبب ہے بیج پھوٹنے کا ایسے ہی دعا سبب ہے خیر ملنے کا مانگو تاکہ تمہیں ملے بہت کچھ تو وہ ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے ہم نے وہ مانگا بھی نہیں ہوتا جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر تم مانگو گے تو پھر والا وہ کیوں نہیں دے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈال تیر کو لٹاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں اسی طرح دعا اور آزمائش آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں آزمائش اوپر سے اتر رہی ہوتی ہے اور دعا نیچے سے چڑھتی ہے اور بیچ میں جا کے وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے دعا کہتی ہے واپس چلو اس بندے پہ نہیں آنا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مانگتے رہیں اور آپ دیکھیں کتنی دعایں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا شر سے خیر کی طرف بہتر سے بہترین کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال انہوں نے مانگا تھا ڈائی ہزار سال بعد دعا کو بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانی تاریخ کا دھارہ بدل گیا اب وہ ماما کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی یعنی آپ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے بگننگ کہاں سے تھی کہاں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ بھی اپنے بچوں کے لئے نسلوں کے لئے اپنے شاگردوں کے لئے دعایں کیا کریں معلوم نے ان میں سے کون آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی ایسا خیر کا کام کر جائے جو آپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے تو دوسروں کے لئے دعایں کرنے میں بخل سے کبھی کام نہ لیں بعض اوقات کچھ کام ہم خود نہیں کر پاتے نہ اس کے قابل ہوتے نہ ہماری اتنی زندگی ہے نہ اتنی سکت امت اور صلاحیت لیکن ہم جب دوسروں کے لئے وہی دعایں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے وہ سارا ثواب اور خیر ہم تک واپس مہچا دیتا ہے ہم سب لوگ انسان باقی مخلوقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے رحمت پاتے ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں اور اس دعا کی وجہ سے دائمی خیر اور بھلائی پا رہے ہیں پھر نوح علیہ السلام کی دعا نوح علیہ السلام بہت مظلوم تھے ان کی قوم دعوت دینی کی وجہ سے ان کو مارتی پیٹتی بھی تھی پھر انہوں نے جب دعا کی تو وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنی عیسی علیہ السلام کی دعا جو آخری زمانے میں ہوگی جب دور میں آخری زمانے میں ایمان والے ان کے ساتھ محصور کر دیے جائیں گے تو ان کی دعا کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے فتح ہوگی یا عجوج ماجوج کی تباہی ہوگی ابن قیم کہتے ہیں مسیبت کو ٹالنے میں اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے دعا ساری دوائیوں سے زیادہ مفید ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے ان سے زور آزمائی کرتی ہے ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے جو واقع ہو چکی ہوں ان کو ختم کرتی ہے ان کو ہلکہ کر دیتی ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے یعنی اگر دعا آزمائش سے زیادہ طاقتور ہو تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے یعنی بعض وقت ہم کہتے ہیں آزمائش نہیں ختم ہوئی کیونکہ ہماری دعا ابھی کمزور ہے اس کو اور سٹرانگ کریں اگر آزمائش سے کمزور ہو تو آزمائش کوئی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا کرتی ہیں پھر یہ ہے کہ دعا ساری خیر اور بھلائی لے آتی ہے جامع الخیر ہے دعاوں کے سبب بیماریاں دور ہوتی ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دعا کے صرف دعا کی وجہ سے یا دم یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توقع کے ساتھ شفاہ پا لیتے ہیں دعا کے بغیر ٹھیک ہو جاتے ہیں دعا سے ہم و غم دور ہوتا ہے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ جو غم کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے پریشانیاں دور ہوتی ہیں انسان کو دعا کی وجہ سے وہاں سے رسک ملتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے دعا سے بندے کو غیر اللہ کی محبت اور غلامی سے آزادی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور انسان کو مناجات کی لذت ملتی جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا تو اس کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے اور انسان کو پھر وہ چیز ملنے سے زیادہ وہ دعا کرنے میں اور سرگوشیاں کرنے میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں مزا آنے لگتا ہے گویا اس کو سب کچھ مل گیا مصالفِ صالحین اس بات کو بہت پسند کرتے تھے ان میں سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہوتی ہے تو میں اس سے وہ حاجت مانگتا ہوں تو اللہ میرے لئے اپنے ساتھ مناجات کرنے اپنی معرفت اور اپنے لئے آجزی کرنے اور اس کے سامنے خوش آمد کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں یہ پسند کرنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پوری کرنے کو ڈیلے کر دے مؤخر کر دے تاکہ میں یہ دعا کرنے کا لطف اٹھاتا رہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا مانا اور مفہوم سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دے اور ہم واقعی اس طرح دعا مانگیں جیسے دعا مانگنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی اس دعا کی عبادت سے صائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے بن جائیں اور ہمارا رب ہم پر رحم فرما دے میں سوچ ہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا قریب اور مجیب تو جب جب آپ نے کہا قریب تو میں سوچ تھی کہ ارسپیکٹیو آف کہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو جو ایک سینس اوف کلوزنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ فیل ہوتی ہے تو ایک اور چیز میں یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک انسان اپنے لئے شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگ رہے ہیں اور ہم ادرسی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا قبول ضرور کرتے ہیں تو پھر جب ہم اس طرح کے کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی دعا وہ اللہ پر چھوٹ دیتے ہیں نا ہم پھر وہ ہمارے لئے جو چاہتا کرتا ہے اسی لئے وہ بعض دعائیں روک لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے خیر ہے اللہ کا بشار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے روک دیتے کیونکہ وہ ہمارے لئے ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں ساز ایک اور جیسے حضرت زکرین اس نادہ ربہو ندا ان خفیہ تو وہ جو ندا ہے انہوں نے تو اللہ سے وہ مانگ رہے تھے نا چھپکے چھپکے سرگوشیاں دل ہی دل میں تو وہ پھر ندا وہ دعا کے سنس مائے گی کیونکہ دعا میں آپ نے دیفنیشن بتائی نا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں مناجات ان کو کہتے ہیں بسیکلی جو دل دل میں باتیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چھپکے چھپکے لوگوں کے بعض وقت بیش میں ہوتے ہوئے بعض وقت تنہائی میں تو یہ بھی دعا کی ایک قسم ہی ہے مناجات جائے استاذہ آج کا لیکچر ایسا تھا جیسے ذہن سازی ہو گئی ہے دعا کے لئے ہم تیار ہو گئے ہیں رمضان کیے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جیسے شیطان اور نفس لگا ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ذہن تیار ہو گیا ہے دعا کے لئے تو جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں جو وسوسیں ہوتے ہیں وہ زارے ہٹ گئے ہیں اور میرے خیال میں ساری امت کو جو بھی سن رہا ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا جس سے کہ پورے رمضان جو ہم دعا مانگیں گے اس میں اب ہمارے خشات نہیں ہوں گے اور ایک سوال یہ ہے یقین سے اور ایک سوال یہ ہے کہ دعا میں ہم کس چیز کا واسطہ دے سکتے ہیں جیسے بعض لوگ ہم نے لے کامال کا جزا کے لئے خیال آج یہ بات آپ نے شیئر کی کہ وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا یہ اتنا اچھا رگا کیونکہ ہر شخص اپنی دولت چھپا کے رکھتا ہے اور دوسرا کو شیئر نہیں کرنا چاہتا نہ اس کے اکاؤنٹس نہ اس کی کچھ چیز لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے سامنے کھلی ہے لیکن ہماری دیکھے کنجوسی کے ہمارے ہاتھ بھی جو ہے وہ نہیں آگے بڑھتے بھیلانے کے لئے اور ہم اس طرح مانگتے بھی نہیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی وسط کو پہچانتے ہیں تو جزاکم اللہ خیر آج جو آپ نے جس طرح بیان کیا اسے اللہ تعالیٰ کی وسط اللہ کی بڑائی اور اتنی بڑائی اور عظمت کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب پاسکتے ہیں اپنے جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ